حضور کے وسال کے وقت یہ انتہائی اہم موقع تھا جس کو سنبھالا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا اس وقت حالت یہ تھی جب حضور کا وسال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تلوار رہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہا کہ حضور کا وسال ہو گیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا حضور علیہ السلام کچھ وقت کے لیے سکتے میں چلے گئے ہیں پھر اپنی اصلی حالت میں ڈوٹ آئیں گے تو اگر کسی نے یہ کہا تو میں اس کی گردن کاٹوں گا حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے جا کے اپنے باپ کو خبر دیتے ہیں باغ میں کہ اباجان حضور کا انتقال ہو گئے تو وہ وہی ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اللہم عزب بسری حتی لا عراباد حبیبی محمد احادہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اے اللہ میری آنکھوں کی بنائی اچک لے میں ان آنکھوں سے اب حضور کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے اس دن سے روشن دن میں نے نہیں دیکھا اور جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن سے تاریخ دن میں نے نہیں دیکھا بلال حبشی شہر مدینہ چھوڑ گئے کہ اب ان گلیوں میں حضور نظر نہیں آتے تو شہر میں رہ کے اب کیا کرنا ہے اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روتی تھی اور ساتھ کہتی تھی میری اوپر جو مصیبتیں پڑ گئی ہیں اگر وہ دنوں پہ پڑ جاتی تو وہ مصیبتوں سے رات بن جاتے ہیں وہ غدبہ نامی اونٹنی جو حضور کی سواری تھی اس اونٹنی سے حضور کا ہجر برداشت نہ ہوا حضرت سیدہ فاطمہ توزہرہ کی دہلیز پر سر رکھ کر کے روتی رہتی تھی اور باقاعدہ اس حال میں اس نے انتقال کیا وہ داراز گوش جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے جسے یافور کہتے تھے وہ ایک اندھے کونے میں چھلانگ لگا کے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا جب حضور چلے گئے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے ایک عجیب رنگ تھا کائنات کا اب اس حالت کے اندر کہ صحابہ کے اوپر ایک سکتہ تاری ہے حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں اور ان حالات میں جو منافق تھے انہوں نے کھیل کھیلا اور وہ کھیل کیا تھا بڑا باریک چال تھی ان کی انہوں نے کہنا شروع کر دیا وا جی وا حضور کے موجود ہونے سے کیا رنگ تھا کیا بہاریں تھی کیا نمازیں تھی کیا روزیں تھے کیا جہاد تھا اب کس نے نماز پڑھنی ہے اب کس نے روزہ رکھنا ہے اب کس نے زکاة دینی ہے اب کس نے حج کرنا ہے اب کس نے اپنے مال کو پیش کرنا ہے یہ تو ساری بہاریں ان کے دم سے تھی تو جب حضور وصال کر گئے ہیں تو اب کس نے یہ نیکی کے کام کرنے ہیں اب پھر وہی قتل و غالت ہوگی پھر وہی سب کچھ ہوگا تو اس طرح سے انہوں نے یہ بات پھیلانے شروع کر دی اب مجھے بتاؤ کہ یہ کتنا نازق موقع تھا اور حالات صحابہ کی یہ تھے کہ ان سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا این اس موقع پر امت کو جس شخص نے سنبھالا اس شخص کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور لوگوں کو متوجہ کیا اور لوگ متوجہ ہو کے ان کے قریب آئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسی حالت میں تھے لیکن جب آپ نے لوگوں قریب کیا تو وہ بھی آگئے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کہا کہ وہ تو حی ہے وہ تو لا یموت ہے وہ تو زندہ ہے اس کو موت نہیں ہے اور حضور اللہ کا فرمان اور حکم لے کر آئے تھے اور جو ذمہ داریاں تھی وہ نبھا کے حضور چلے گئے اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدِ اللَّهِ رَسُولُ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ یہ آیت اس موقع کے لئے نازل ہوئی تھی ہمیں پہلے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی تھی اور پھر فرمایا کیا جس دین کے لئے رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی لگا دی حضور نے اپنی ساری جوانی لگا دی حضور نے ایک ایک لمحہ جس دین کے لئے صرف کر دیا کیا حضور کے وسال کرنے کے بعد تم اس دین کو چھوڑ دو گئے تو زہبہ نے کہا کیوں چھوڑے ہیں ہم تو کھڑے ہوں گے اس دین کے لئے تو کہا پھر حضور چلے گئے اور تمہارے کندوں پر یہ ذمہ داری ڈال گئے ہیں اب بٹھو اور اس دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا کے اوپر نکلیں اور اس جملے نے امت کو کھڑا کر دیا تو اس وقت منافقین جو چال چل رہے تھے اور اسلام کے خلاف جو باریت چال چل رہے تھے اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اسی حالت میں چلے جاتے جس حالت کے در باقی لوگ صدمے سے نڈھال تھے تو مجھے بتاؤ کہ کون سنبھالا دیتا اور کون جو ہے وہ اس وقت امت کو سنبھالتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس موقع پر امت کو سنبھالا دوسری بات یہ ہوئی کہ امت تقسیم ہونے لگی تھی یہ بات تہہہ ہونے لگی کہ انسار سے خلیفہ ہوگا اور ایک معاجرین سے ہوگا اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے کردار ادا کیا اور امت کو اس نازک موقع پر تقسیم ہونے سے بچا لیا آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جست انور پڑا ہوا تھا اور انہیں خلافت کے معاملے پڑے ہوئے تھے یہی تو کام تھا ذمہ داری کا جو کرنے کا تھا جو حضرت سید صدیق اکبر نے کیا اس وقت اگر نہ اٹھتے تو امت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہوتی تو یہ وہ احسان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ لے جا ان کا بھی پٹ رہا تھا حضور علیہ السلام کی وفاد کا جو صدمہ تھا وہ انہیں بھی تڑپا رہا تھا بلکہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضور نے صحابہ سے خطاب کرتے ہو فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا کو اختیار کر لے یا آخرت کو اختیار کر لے تو اس نے اس دنیا کی بجائے آخرت کو اختیار کر لیا تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے تو باقی صحابہ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر یہ بات رونے والی تو نہیں ہے تو کہا تم نہیں سمجھ رہے اس بندے سے مراد خود حضور کی ذات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اب ہم سے جدا ہو رہا ہے اور انہیں برداش نہیں ہو رہا تھا لیکن اس وقت جب یہ نازق موقع آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کے امت کو سنبھالا دیا اور پھر جو ہے وہ امت کو پاؤں پہ کھڑا دیا